جی اسلام علیکم اس وقت ہم ہیں وادی کمرات میں دریائے پنچکڑا کے کنارے جو ایک کندل سے آرہا ہے اور ایک اور گاؤں سے اور it's a fantastic view آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ دریا ہے جو بہت ہی خوبصورتی سے اور بڑی روانی سے یہاں بہہ رہا ہے اور یہ آگے جاتا ہے تھل کی طرف ہمارے پیچھے تھل ہیں اور ہمارے آگے وادی کمرات کے باقی پوائنٹس ہیں جس میں ایک آبشار ہے اور ایک بلیک پوٹر ہے اور اسی طرح سے پچھلی سائیڈ پہ ایک اور بڑا انٹرسنگ پوائنٹ ہے جس کو یہ جہاز بانڈا کہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی دیر میں وہ بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ ہے جی وادی کمرات میں دریائے پنچکڑ کا خوبصورت منظر look at the view خوبصورت درخت، بیتا، تھنڈا، میٹھا اور یخت، سرد پانی اور اس کے ساتھ ہیں میڈوز اور اس سے اوپر پیشے کچھ پہاڑوں پہ ہمیں تو برف دکھائی دے رہی ہے میں نہیں جانتا کہ کیمرے کی آنکھ اس کے ساتھ انصاف کر پائے گی وادی کمرات کا یہ خوبصورت منظر جی کالا چشمہ وادی کمرات look at the view مہار آہستہ آہستہ برف سے ڈھاپے جا رہے ہیں اور یہ دریائے پنچ گھوٹ ہے جو ساتھ ساتھ بیرہ ہے بہت خوبصورت view ہے جی یہ جیپس آپ کو مل جاتی ہیں تھل سے اور تھل سے دو گھنٹے کی یہاں پہ آگے فردر ڈرائیو ہے سب زہلالی پرچم جناب لہر آرہا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے امیڈیٹی اوپر یہ پہاڑ ہیں یہاں تک برف ابھی نہیں آئی ہے لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اکتوبر کے انڈ تک یہ پہاڑ بھی سب برف سے چھپ جائیں گے یہ کالا چشمہ کا پوائنٹ ہے آپ ضرور یہاں پہ آئیے لاہور سے آپ کو دیر سے ہوتے ہوئے تھل تک تقریباً 12 گھنٹہ لگے گے اور وہاں پہ آپ کیام کریں اس طریقے کے کنارے اور اس کے بعد آگے آپ تقریباً مزید ٹیٹھ سے دو گھنٹے کی ٹرائم پہ یہاں آ سکتے ہیں یہ ہے وادی کمراٹ میں کالا چشمہ کا پوائنٹ جس میں یہ دریائے منچکوٹ یہ مستقل وادی کمراٹ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے یہاں پہاڑ ہیں جو اس وقت بھرف سے جو ہیں وہ ڈھاں پہ جا چکے ہیں رات پہ یہاں پہ کافی سنو فال ہوئی اوپر پہاڑوں پر اور اس جو تازہ ہوا آ رہی تھی اس میں اس کی خنکی محسوس کی جا سکتی تھی اور یہ دیکھئے یہ ایک ویو ہے جس میں آپ کو پہاڑ وادی کمراٹ کے اوپر والے پہاڑ بھرف سے ڈھکے ہیں اور دیگر پہ یہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگلے ایک دو ہفتوں میں یہ بھی پہاڑ بھرف سے ڈھکے جائیں گے اور یہ کالا چشمہ کا پوائنٹ ہے جس پہ سیاہ اس وقت موجود ہیں اور آپ ضرور آئیے وادی کمراٹ میں بہت خوبصورت جگہ ہے اور بہت نیچرل بیوٹی ہے یہ ہے کالا چشمہ وادی کمراٹ اور آپ کو ایک ویو دکھاتے ہیں اس پوری وادی کا یہ دیکھیں اور اس مقام کو یہ کالا چشمہ اور اس مقام کو یہ کالا چشمہ پہاڑوں کی سیاہی کی وجہ سے اور اس سے آنے والے رنگ کی وجہ سے یہ ہے بٹگوئی ٹاپ اور 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 اور